پاکستان کی معاشی صورتحال کی اور آدھا وقت وہ آئی ایم ایف سے بات کریں کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف پہ یہ واضح کر دیا کہ ریونیو بڑھانے کے لیے پاکستان کو مزید ٹارگٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ آئی ایم ایف کو ٹارگٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے اپنی ریونیو بیس جو ہے کس طرح بڑھانی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو ایک بدترین اس وقت معاشی اثرات ہیں اس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن اور سبسیڈی جو ہے اس حوالے سے پاکستان کو سہولت دینی پڑے گی کیونکہ گزشتہ ماہ کے اندر پاکستان کا جو ریونیو تھا وہ تقریبا 92% تھا مگر اس کے بعد جو لوک ٹاؤنز لگانے پڑے ہیں اور رسٹرکشنز بڑھانی پڑی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اب 57% پہ آ گیا ہے وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ استقام یعنی کہ سٹیبلیٹی کے فیز سے نکلے اور گروت کے فیز کے اندر جائے اور اس کے لیے انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا زراد کے شعبے کا اور کہا کہ اس کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے وزیر خزانہ نے ایف بی آر کی بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر اچھا کام کر رہا ہے مگر وہاں حراسمنٹ کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ خصوصی اقتعامات لے گی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو آئی ایف پروگرام ہے اس کی ایک سیاسی قیمت جو ہے وہ بھی حکومت کو ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح مگر کر دیا کہ آئی ایف کے پروگرام کو چھوڑنے کا پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ جاری رہے گا ریونیو اور پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی جو چیلنجز تھے ان کا بھی وزیر خزانہ نے ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ بہت اہم ہو چکے ہیں اور اب پاکستان کی جو ایک معیشت ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے یہ نوے وی فورڈ کیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر اب گفتگو کرنے کے لیے کہ چیلنجز کیا ہیں پروگرام کے اندر کتنی گنجائش ہے شوقت ترین صاحب کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہ وہ تبدیلیاں کر سکیں اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد حسن صاحب ورلڈ بینک کے سابق آپریشن ایڈوائزر ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں سڈی پی آئی کے سربراہ ڈاکٹر عابد سولیری صاحب اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں حسان خاور صاحب یہ ایک پبلک پولیسی ایکسپرٹ ہے جی آبد حسن صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے صرف شوقت ترین صاحب کیا جو پریس کانفرنس تھی کافی وہ جو ہم اگر فلمی زبان استعمال کرے نا تو لگ رہا تھا کہ سلمان خان بیٹھے میں انہوں نے تو مطلب کہ کافی کھری کھری سنا دی آئی ایم ایف کو اور it's as if he was sort of laying down the gauntlet کہ اب ہم یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے do you think that's a fair assessment یا وہ اتنے اگریسیو نہیں تھے جتنے شاید مجھ جیسے جو لے پیپل ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہیں آئی ایم ایف کی اور ایکانومی کے ہم ان کو ایک بہت لگ رہا تھا ہمیں کہ وہ بہت ایک اگریسیو موڈ میں انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے دیکھیں there's several aspects to یہ جو آپ نے بات کی اول تو یہ اس سے ایک یہ مسجھ جا رہا ہے as if ایم ایف is a source of our problem and that's far from the truth دوسرا ابھی وہ دیکھیں فلپینز کے فرن منسٹر نے کل چینہ کو کیا کیا اور آج اس میں تری دینے والی تو بات نہیں ہے generally foreign finance ministers for that matter any minister has to be very measured and deliberate جو بھی وہ کہیں اس میں تری دینے والی تو بات نہیں ہے and i think there is no doubt کہ crisis ہے and having worked in you know the world bank and closely with the imf they are always sympathetic to countries ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ملکوں کو ڈبویں ان کا مقصد ہے کہ جی stability آئے growth ہو poverty come ہو so مطلب issue یہ ہے کہ دیکھیں let's just take fiscal side پہ کیا ہو رہا ہے پچھتے سال FBR کا revenue 4.6 trillion تھا interest payment 2.5 trillion اور provinces کو 2.6 trillion دیا تو even before federal government made any spending یا تنخواہیں مطلب or development spending there was a deficit تو یہ imf کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے کس طرح یہ fix کرنا ہے جو آپ ایک deep hole میں پھس گئے ہیں اور پھسے کیوں ہیں because 10-12 سال پہلے ہم نے بڑا مطلب inappropriately thought through NFC کیا جس میں سٹھل provinces کا resources چلی گئیں and the federal government was held with that entire bundle of debt اور وہ day 1 سے federal government became bankrupt اور 10 years جائی ہوا ہمارا debt to gdp 93% پہ پہ گیا ہے external debt 43% پہ پہ گیا یہ imf issues نہیں ہیں یہ Pakistan کی issues ہیں یہ کہنا کہ ہمیں target نہ دیں بات یہ ہے کہ میں تو کہ مف سے کہ یہ ٹھیک ہے thank you very much نہیں ہماری ضرورت but you have to have a program کہ اس deep hole سے آپ کس طرح نکل دیں گے یہ کہ جی مطلب stability آگی of growth کونسی stability آئی ہے we are still on a razor edge آپ ذرا بھی جو ہے اپنا if you allow the exchange گاڑیاں اور آسکے ملک میں تاکہ آئی فون اور ملک میں آسکے تو یہ what is happening over the last maybe 15 years کہ ہماری جتنی consumption ہے جو فلاود ہے اس سوسائیٹی کی وہ ہم اس consumption کو فیڈ کر رہے ہیں بھائی 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 ایدھر domestically اور externally so unless we have a program where ہماری فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا اور فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا جب یہ پاور ٹیریف کی بات کریں زیرو کرتے ہیں مفتد بجلی اس نے رکھا ہے آئی ایم ایف تو نہیں رکھا بالکل صحیح سر یہ حسان صاحب گفتگو میں شامل کرتے حسان صاحب عابد صاحب بہت ویلیڈ ایشوز ہیں بٹ اگین میں وہی سوال دوبارہ پوچھوں گی جس موڈ میں شاکت ترین صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی پاکستانی چینل پر چل رہے ہیں پیغام لگ رہا تھا کہ زیادہ آئی ایم ایف کے لیے ایک تو لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اس طرحے کا پیغام دے رہے ہیں تو یا تو آپ کو کوئی ایشورنس ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے بات پہلے ہی کر چکے ہیں شاید ان سے آپ کو کوئی کنسیشنز مل گئی ہیں اور جیسے عابد صاحب نے بھی ذکر کیا ایشوز تو یہ ہی ہیں کہ اگر آپ نے ریونیو ان کے کہنے پہ ادھر سے ٹارگٹ پورا نہیں کرنا تو کہاں پریس کانفرنس کیا یا بنتب کے ہی وز یو نو دیکھیں میری تو عرفہ اس پہ ریڈنگ مجھے تو لگا کہ جیسے وہ آئی ایم ایف سے بات رہے وہ وزیرا آدم عمران خان سے بات رہے ہیں اور ان لوگوں سے بات رہے ہیں جنہوں نے پچھلے ایدھائی سال حفیث شایخ صاحب کو کرٹیسائز ریونیو کیوں پر انہوں نے کہا ہم لوگوں کو حیث نہیں کریں گے کیونکہ نے کہا آپ اگزیمشن ختم کر رہے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی بات انہوں نے کہ ہم وہ بھی نہیں بڑھائیں گے مجھے یہ لگا کہ ہی پلیٹ ٹو گیلری مجھے کہ وہ کہہ رہے میں حفیظ شیخ نہیں ہوں میں نہیں ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا جو حابد حسن صاحب نے بات کی وہ بنیادی بات ایک ہی ہے کہ آئی ایم ایف کے دو بڑی باتیں جو آپ کے مسئلے ہیں آئی ایم ایف کی نے بڑی خوبصورتی سنو نے بات کی آپ کا خرچہ آپ کے انکم سے بہت زیادہ ہے آپ کے پاس ذرہ مبادلہ نہیں ہے یہ دو مسئلوں کو آپ نے حل کر رہے ہیں بیش میں آپ بے شک ٹیریف نہ بڑھائیں کچھ اور کر لیں میں جب شوکر ترین ساتھ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ گروہ تھائے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں پرائس سٹیبلیٹی بھی ہم نے لے کے آنی ہے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پڑھانا ہے دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم نے ایکزیمشنز بھی نہیں ختم کرنی ہم نے لوگوں کو حریس بھی نہیں کرنا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے سی پیک کیسی زیز کی انہوں نے بات کی کہ اس میں ہم کہتے ہیں انڈسٹری لائن دوسری طرف چائنہ کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلقات جس حالت کا شکار ہیں وہ سب کے سامنے کوئی ٹھکا چپا نہیں ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں ہمارا ملک کہتا ہے ہم نے ایس بی پی کو اٹانومی دے لی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جو بینکوں کو لینڈنگ ہے اس ایمی کے پروگرامز ہیں کوزائے فسکل آپریشن جن کی پشلے دن میں بات چلتی لی وہ ہم سپورٹ کریں گے پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے خرچے کم کرنے ہیں یہ انہوں نے کہا جو پورا پروگرام انہوں نے دیا وہ خرچے گا دیا کہ اگری کلچر میں بھی انویسٹ کریں گے اس میں بھی انویسٹ کریں گے پی ایس ڈی پی بڑھائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے جو ہمارے ملک کال میں وہ آج بھی یہی ہے کہ جو انپوپلر چیزیں ہیں وہ ہم کرنانے چاہتے جو مشکل کام ہے وہ ہم کرنے سکتے تو مجھے لگتا ہے ہم کشپ کشکا شکا رہے ہیں ڈاکٹر سولیری بات ای تنک دونوں دیو نیل آن دی ہیڈ سر یہی مسئلہ ہے کہ وہی لیٹ می پوٹ ایت انا در وے جو حسان صاحب نے کہا کہ ہم آئے میں فروگرم میں رہنا بھی چاہتے مگر ہم اس سخت فیصلے بھی نہیں کرنا چاہتے اور ساتھ میں ہم ریفارم بھی نہیں کرنا چاہتے ویسے بھی ریفارم کے لیے شاید اب دیر ہو گئی ہے اب تو for this government at least میرا کہلہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا اگر کونٹیکس دیکھیں تو کونٹیکس یہ ہے کہ کووٹ کی جو تھرڈ ویو ہے اس نے پاکستان کو بھردری کے سے افیکٹ کیا ہے اور خدا خاصتہ جو اس وقت انڈیا کا ڈبل میوٹنٹ جو ویرینٹ ہے وائرس کا اگر وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی public health tragedy جو ہے خدا خاصتہ وہ بن سکتی ہے اگر ہم اس وقت پوری طرح سے prepared نہ ہوئے تو اور اس وقت ایک سے دو مہینے کا لیگ ہے جس کے بعد ٹرانزٹ روٹ سے یہ ویرینٹ پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے اب جب اس کانٹیکس میں اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایپ کے ساتھ تو وہاں پہ پاکستان کے پاس ایک لوجیکل جو جواز ہے وہ موجود ہے جیسے کہ پہلے فیز میں ہوا تھا پہلے فیز میں آپ دیکھئے کہ جو سیکنڈ رویو سے پہلے چکے کوویڈ نے ہٹ کر دیا تو پروگرام میں رہے لیکن پروگرام کی بہت سی جو شرائط تھی ان پہ عمل نہ کیا بلکہ کوویڈ کے بچاؤں کے لیے اور سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے الٹا ریپیڈ فنڈ انسٹرومنٹ کے تحر پون پوائنٹ فور بلین ڈالر کے قریب آپ کو اور مل گئے تو اب بھی پاکستان کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوویڈ کی وجہ سے آئی ایم ایپ جو ہے دعوی صاحب آپ پریزنٹ کرنا ہے یا آپ کے خیال میں آج شاکت ترین صاحب نے تھوڑا سا پریزنٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے کرونا کا حوالہ دے کے بیسکلی یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم اب اتنی زیادہ سخت کنڈیشن ایٹ تا مومنٹ جو ایکانومی کا حال ہے جو کوویڈ نائنٹین کا حال ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر میرا خیال ہے کہ یہ جو باتشیت آئی ایم ایپ کے ساتھ حکومت پاکستان کی ہو رہی ہوگی ہے تو میڈیا میں آ جائے گی لیکن دو تین افتے پہلے ہم نے جو ٹریزا ڈبانگ ہے جو ایم ایپ کی کنٹری ایڈ ہیں یہاں پر ان کو بلایا تھا اس جی پی آئی میں ایک کنورسیشن کے لیے تو وہ کافی کلیر تھی اس چیز پر کہ اگر پاکستان کو کوویڈ سے بچاؤ کے لیے سوشل سیفٹی نیٹس کو انہانس کرنے کے لیے اگر فسکل سلپیج ہوتی ہے پالیسی سلپیج ہوتی ہے تو ایم ایپ اس پہ پاکستان کو کانٹبل نہیں ڈہرائے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوویڈ کا بہانہ کر کے اور وہ سارے پیسے جو ہیں وہ لازٹ میکن پبلک سیکٹر انٹرپائزز پر ڈال دیں یا وہ سارے پیسے جو ہیں وہ پینشن اور سیلریز بڑھانے میں ڈال دیں اگر وہ پیسے جو ہیں وہ میری جو اس پر گریڈنگ ہے ان کی ساتھ ڈسکیشن سے کہ اگر وہ پیسے سوشل سیفٹی نیٹس میں جاتے ہیں اگر وہ پیسے پبلک ہیلت انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے جاتے ہیں اگر وہ پیسے ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں اگر وہ پیسے فوڈ سکیورٹی کے لیے جاتے ہیں تو ایم ایپ کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوگا جو مسمیچ ہوگا آپ کے آمدنی اور اخراجات کا لیکن اگر وہ جو مد ہیں اس کے علاوہ کہیں پہ خرچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایم ایپ وہ ضرور باز پرس کرے گا تو اس وقت جو نیگوشیشن کی بات کی جاری ہے ایم ایپ سے دوبارہ سے ان کے ساتھ اس پروگرام کو ڈسکس کرنے کی بات کی جاری ہے اس کی پیس اور اس کی سیکونسنگ کی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ کوویڈ ہی ہوگا کہ کوویڈ کی تھرڈ ویو جو ہے پاکستان کو اس کا سامنا اور اس سے کس طریقے سے نکلنا ہے ابھی تو ہم ایت کے دنوں میں دستین کا جو ہے کواس آئی لاک ٹون ہے وہ کر کے اور پھر اسیس کر رہا ہوگا پاکستان کے کتنا ہم نے اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوگے لیکن میں دوبارہ دور آتا ہوں کہ جو امیڈیٹ تھریٹ اس پر کم پر لوم کر رہا ہے وہ انڈیا کا ڈبل میوٹنٹ ویرینٹ ہے کہ اگر وہ خدا خاصتہ پاکستان میں اینٹر ہوتا اور شاید جی اگر نہیں کب اینٹر ہوتا ہمیں کہنا چاہیے اور اس کے لیے ہماری تیاری نہ ہوئی تو پھر پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے پبلک ہیلتھ انفرسٹریکٹر جو دونوں بیٹھ جائیں گے اور آئی ایم ایف کو بھی اس چیز کا پوری طرح سے دراک ہے تو یہ ایک رائٹ ٹائم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تیاری نیگوشیشن پرنے کا اور شوکرد عزیز صاحب نے جو بھی لہجائے اس چمار کیا میرا خیال ہے کہ میسیج ان کا یہی داؤ بلکل صحیح جی ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو چاری رکھیں گے سٹی وید آس ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو حکومت کے سامنے سکھ چیلنجز ہیں اور جو آج نئے وزیر خزانہ شوکرد ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر جو ان کی باتیں تھی جی آبیت صاحب آبیسلی یو نو کلیلی جو ڈاکٹر سولیری نے بھی ابھی ذکر کیا کہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے اس کے اندر آئی ایم ایف بھی سمجھتا ہے کہ کیا مسائل ہیں یا نہیں ہیں پر سر ایون افی ٹیک دیکٹ انٹو اکاؤنٹ ایون افی ٹیک انٹو اکاؤنٹ تا فیکٹ کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کنسیشنز بھی مل جائیں گی کیونکہ اس وقت آبیسلی جو ایمیجیٹ چیلنج ہے وہ کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنا ہے پر سر اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ابھی سینگ کہ یہ جو اب آئی ایم ایف کا پروگرام ہے پھر یہ کھچتا چلا جائے گا اور you know we are talking about a fact کہ جب تک election ہوں گے نئی حکومت آئے گی یہ ہماری جو ایک balance of payment کا problem ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے اس کو ہم extend کرتے جائیں گے سر اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہ جو multilateral institutions ہیں ان کا primary objective ہوتا ہے to support member governments یہ objective نہیں ہے کہ ملک پہ آپ اتنا conditionality کریں کہ وہ ڈوبی جائے and especially a country the size of Pakistan nuclear state those things come into play اور COVID clearly دیکھیں وہاں کوئی robots نہیں بیٹھے وے وہ انسان ہیں professional they understand کہ all countries are facing a crisis and they have to be flexible but you come back وہ کہیں گے کوئی فکر نہیں کریں ہم retarget کر دیتے ہیں does that solve Pakistan's problem no اور چھ منہ بعد پھر ہم exemption دے دیں گے یہ کر دیں گے جب تک یہ جو growth ہے finance through consumption which is finance through borrowing یہ موڈلی انہیرنٹی flawed ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی example دیتا ہوں آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاون میں بلین ڈالر آ گیا آپ نے euro bond 3 billion کے سارے 3 billion آپ جا کے کہیں گے یہ گاڑیاں کے لیے فنانسنگ مل گئی ہے اب suddenly indus motor اور suzuki motor 10 zار گاڑیوں کے بجائے ایک لاکھ گاڑیاں پا رہی ہیں all that money in russian digital and euro bond ends up financing the ckds of these cars تو ایک دو سال تو ایسے لگے گا کہ زبردست lsm بڑھ گیا ہے ہمارا manufacturing اور اس کے بعد کیا ہوگا when you have to pay back the euro bond and russian digital to think very seriously کہ the wealthy of this country have to pay a tax and especially abhi jokal russian ki رہی کہ 31 percent 31 families on 60 percent of the companies on the kachi stock exchange is a very serious issue ادھر آپ کہ رہے ہیں کہ 200 billion 500 billion کی profits if i had to take a decision i would say you articulate to the people کہ 500 billion sequester کریں کیونکہ ہم احساس program کو بڑھا رہے ہیں آپ کا property tax is one of the lowest in the world آپ کے جو ہے مطلب so what i'm saying is کہ you cannot just continue spending and forget کہ آپ debt 93 اب اور debt مطلب اگر بڑھتا جائے گا somebody has to pay چلے ہماری generation تو نہیں pay کرے گی تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ differ کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ میں تو tariff نہیں بڑھاؤں گا ڈھائی ٹریلین card یہ debt ہے circular debt اور ہر سال کو 200 300 billion بڑھ کون دے گا میں کہتا ہوں چلیں آپ کہتے ہیں جی power کل بنا دیں بات کسی نے دینا ہے دوسرا یہ جو کہنا کہ یہ دینا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ناظر جی بعد آفتر رکھ سی ویڈا آفتر آفتر ویڈا بیک ناظرین ہم گفتکو کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور جو چیلنجز ہیں اور نئے وزیر خزانہ کی جو اپروچ ہے اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے جی حسان صاحب عابد حسان صاحب نے پھر جو چیلنجز ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں سر بھی یہی تھے کہ یہی ٹیکس کوئی نہیں پی کرتا گروت کی بات ہوتی ہے سسٹین نہیں ہے حکومت جب بھی کوئی نہیں آتی ہے وہ سب چیزوں کی بات کرتی ہے مگر اتنا مشکل غالبن ان کو لگتا ہے کہ وہ سب جو ہے تیک تیزی وے آؤ اور وہ ہم کنزمشن لیڈ گروت پہ تین چار سال گزار کے الیکشن کروا لیتے ہیں who is going to break the cycle and how I mean I know the solutions are there but ان کو implement کون کرے گا سر تیکھیں ایک طرف حفیظ شیخ صاحب کی طرح کے لوگ جو سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں بخار ہو گیا پھنڈے پانی کی پٹی رکھتے ہیں یہ اسی طرح نا فسکل دیفیسٹ کو آپ کنٹرول کریں جو IMF کنڈیشن ان کو آنکھ بند کر کے آب مان لیں IMF نہیں IMF آپ کو ساتھ سٹرکشل ریفارم بھی بتا جاتا جی جی جو ہم نہیں کرتے ہم نمبر سو کنٹرول کرتے ہیں دوسری طرف پھر ہم جب دوسری ایکسٹریم پہ آتی آ رکھا تو ہم دونتے ہیں innovative solutions or out of the box solution we've never looked for those جو لوگ آج بھی کہ رہے ہیں میری اس پہ ٹیک جی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ جو out of the box solution کا خواب ہے یہ ہمیں خلاب کرتے ہمیں in آپ نہ tariff بڑھائیں tariff نہیں بڑھائیں گے تو آپ اپنی discus کو turn around کر دیں اگر آپ discus کو نہیں turn around کر آپ اب اب اس کو کرنے جا رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دیں آپ کو کہیں نہ کہیں س دے رہے ہیں آپ ختم کر دیں یا فنیس منسٹری جو بجٹ دیتی وہ پورا بجٹ دیں سب سیڈی کر وہ پک کر اور اگر یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ کے اوپر کرزہ بڑھے گا یہ سب سلوشن ہمیں بھرے لگتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف 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 ہم ڈیفائن نہیں کار پاتے جب تک ہم یہ اس خواب کے بیچے بھاگتے رہیں کہ ہمارے مسئلوں کے لیے کوئی جادو کی چھڑی ہے کوئی آسان طریقہ ہے جس میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی حکومت کو تکلیف نہیں ہوگی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے مسئلے اتنے کرونک ہیں ہمیں تکلیف اٹھانا پڑے جب مریض کی آلت خراب ہوتی ہے اسے دوائی لینی پڑتی ہے اسے آپ کرانا پڑتا ہے وہ کینڈی کھا کے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ورنہ ہم اسی طرح لالا لینڈ میں رہیں گے صاحب نے فرمایا کہ اگر ٹیرف نہیں بڑھانے تو پھر ہمیں ڈسکوز کو دیکھ نہ ہوگا تو ایپ کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ کرنا ہوگا چونکہ یہ سلوشن جو ہیں یہ ٹرائی نہیں کیے کہ صرف ٹیرف پر بوجھ پڑا تو شاید ان کو رسمن آؤٹ آف آف سلوشن کتے طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹیرف سیکٹر جو ہے اس کو بلکل ہی نظر انداز کر دیں یا کہیں سے بھی جو لوپ ہول ہیں ان کو ایک لیکی بکٹ ہے اس کو پلگ ان نہ کرنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں پہ تو آپ کو ریڈریس میئرز وہ لینا ہوں گے اور وہ میئرز جتنی جلدی لے لیے جائے اتھنا زیادہ بہتر ہے لیکن میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ کوویٹ کی سیچویشن میں شاید بہت چیزیں ایسی ہے جن کا پیس اور جس کی سیکوینس جو ہے تھوڑی سی اس کو آسان کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ کوویٹ میں سارا کچھ نہیں ہو سکتا یہ پہلی پرارٹی جو ہے وہ ہیلتھ ہوگی اور وہ لوگوں کو بچانا ہوگا یہ فیس سے ہم گزر جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے میئرز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں آپ اپنی نرجی مکس جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں جو کس جنریشن اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جو سسٹم کی لیکیج ہیں جو ٹرانسمیشن اور دسٹیبوشن جو لوسیز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ اپنی گوہرننٹس جو پاور سیکٹر کی وہ بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کو ڈائریکٹ وہ آپ ڈاوٹ اوٹ باکس نہیں کہ سکتے لیکن شاید چیزیں جو کہ ٹرائیڈ ٹیسٹی نہیں ہے جو زیادہ آسان ہے وہ یہ ہی ہے کہ تاریخ بڑھا جائے اور آج کا جو فرانس منسٹر کا مسج تھا وہ غالبن یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف بھی فوکس کر رہے ہوں جی ڈاکٹر آبید صوری آبید صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ہسان صاحب اور ڈاکٹر آبید کہ رہے ہیں کہ سولیری کہ آؤٹ آؤٹ آبید آبید سولوشن ہے سر اگر آپ کو تین اہم اور مشکل فیصلے کرنے ہوتے یہی جو ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ یہ reform جو کرنا ہے ری ڈیریکٹ کرنا ہے اکانومی کو تو سر کون سے ایسے تین فیصلے ہیں which you would say you know focus کریں گے تو that will at least mean کہ ہم ذرا تھوڑا سا ہمارا direction بہتر ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو پہلے حسان نے بھی بات کی تھی ایک کہ کہ if you want to walk on eggs shells and hope کہ وہ eggs shell break نہیں کریں گے یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک نا تو we should stop thinking کہ جی ہم out of the box حسان solution is there is no حسان solution as long as آپ کا political consensus نہیں ہو گا on some of these very difficult things in the box بھی پہلی دفعہ پاکستان posting ہو 98 میں تو اس وقت یہ فیصلہ بات فسکو کی privatization کی بات ہو رہی تھی بہت attractive تھا اس بات کو 23 سال ہو گئے so point is کہ ٹھیک ہے میں تو کہتا ہی بڑا غلط ہو ہے کہ سارا بوژ ٹھری پہ آیا ہے جس سار آبد سولیری کہہ رہا ہے دوسرے کام بھی نہیں ہو ہے اور یہ energy mix کو change کرتے ہو ہماری زندگی نکل جائے گی ٹھیک ہے نا these are long term solutions اس وقت when you are drowning you have to figure out a way اور آپ life jacket سوچیں باتیں کرنا سے یہ چیزیں نہیں سول ہوں گی now coming back i think i would really go for wealth tax and argue to the people کہ wealth tax is essential from 2-3 سال کے اور یہ تب ہی کم ہو سکتا ہے کہ ہم wealth tax لگائیں اور society سے جو wealthy لوگ ہیں ان سے یہ پیسے کریں that would be one number two یہ جو ہے آپ agriculture پر دیکھیں اور یہ پیسے خرچ کرنے والی بات نہیں ہے i think they may be very small low hanging fruit کیونکہ agriculture ایک سال میں turn around or give high benefits the other thing is کہ sugar اور wheat میں گverment کی intervention نے ختم کریں یہ سارا political لوگوں نے capture کر لی ہوا number three export پہ اب ٹھیک ہے رضاگ داؤ ساب بہت کوشش کر رہے ہیں but those are all band-aid solutions fundamentally جب تک کہ کوئی بھی انویسٹر انٹرپنیور کا profit is more selling goods in the domestic market وہ کبھی بھی export نہیں کرے گا جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ DHA میں پلوٹ لے اس کو ڈبل کر لے گا ایک سال میں اور ٹیکس بھی نہیں دے گا وہ کیوں جا کے ایک سال کی کرنا ہے بھٹ کوئی حکومت جو ہے ملیٹری حکومت بھی اس کے اندر شامل ہے کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ بہت کسٹ بہت آئے ہو جاتی ہے دیکھیں جو عابد صاحب نے بات کی نا وہ اپنی جگہ بلکل ضرورست بات ہے کہ آپ کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا نا کہ ہم بالکل ایک اور ڈریکشن میں جا رہے ہیں ابھی تو ہم نے آج کے پریسر پہ بات کرے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس پیرس کو حرائس بھی نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انفورسمنٹ میجرز بہت زیادہ نہیں کریں گے وولنٹری کمپلائنس کا کلچر لائیں گے اور اگزیمشن کی بھی انہوں نے بات کی تو جو اپنی بات میں پوسیبل ہے ابھی تو ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں یعنی جو ڈریکشن میکرز ہیں ابھی وہ ایک اور ڈریکشن میں جا رہے ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں گروت فسیلیٹیشن ہے لیکن جو عابد حسن صاحب نے پہلی بات کی کہ وہ جو ویل نیڈیڈ کشن یا وینڈو ہے اس ٹائم کو ہمیں یوز کرنا ہے سٹرکچرل ریفارم کے لیے ریفارم آپ پانچ چیئے اکٹھے مشکل نہیں کر سکتے یہ سب مشکل ریفارم ہے آپ کو کو کوئی ایک چیز پکڑنی پڑے گی عابد صاحب نے جو بتایا ایک وہ option ہے کہ آپ کہ ہم امیر لوگوں سے ٹیکس لیں گے یا آپ کہ ہم بڑا ایمبیشیس پرائیوٹیزیشن پروگرام لے کے آئیں گے یا آپ نے جو ڈاکٹر وغار مسود نے ایک پریزنٹیشن پچھلے جنو اس کو حل کرنے کی لیکن اگر نہیں کریں گے تو اگر ایمیشیس دے بھی دے گا ورس سینیریو تو یہ کہ ایمیشیس پروگرام ختم ہو جائے جو پاکستان کے لئے دیزاسٹرس ہے لیکن اگر پاکستان کو ونڈو مل جاتی ہے تو پھر ہمیں ریفارم کرنے اور اگر ہم نہیں کریں تو جیسے ہی الیکشن ہوں گے ایک پروگرام ختم ہو رہا ہوگا اور دوسرے پروگرام گرہ دیکھ رہے ہوں گے آبیت صاحب سر یو کنکلوڈن رمارک میں بلکل حسن سے اگری کرتا ہوں کہ بیس چیزیں کرنے کی کوشش نہ کریں ایک چیز پکڑیں اور اگر اگر ابھی میں سوچ رہا تھا میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے کہ ایف بی آر کو آپ نادرہ کے حوالے کریں تکنولوجی سے یو ریز ٹیکس یو کن ایلیمنی ریسمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ شوڈ فوکس آن فیڈرل سبجیک اور وہ ایک ہی سبجیک ہے وہ ٹیکس کار باقی بھول جائے فیڈرل گورنمنٹ let the promises ended and i fully agree کہ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی آپ چیزیں پر رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو گا ایک چیز کو پکڑ رہے خیال میں تیکس میں بھی بھی تیکس کہ آپ ایسا تیکس جی نو جس فیر ایند ایک ایک ویل ویل ایمانو کا گفتگو کی ناظرین آج کلی بس اتنا ہی we'll be back tomorrow at the same time